تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں گفہ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ ایک ارت کوئی کار ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک پوکیمون جو کہ بہت زیادہ عجیب ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ اس پوکیمون کو پکڑنا چاہتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں ٹیم فلیر کے ممبرز وہ لوگ اس پوکیمون کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لیکن اس پوکیمون کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھنے کے بعد ٹیم فلیئر کے ممبرز بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں کہہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ جو پوکیمون ہے وہ ان کے اوپر واپس سے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ٹیم فلیئر کے جو لیڈر تھی وہ اپنے باس کو ریپورٹ کرتی ہے کہ زیب بہت زیادہ پاورفل ہے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ سننے کے بعد ان کا بوس کہتا ہے اس کا مطلب سی بہت زیادہ پاورفل ہے مجھے وہ کسی بھی حال میں چاہیے اس کو کسی بھی طریقے سے پکڑ کے لا اس کے بعد ہم اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل میں آرام کر رہے تھے لیکن ابھی وہ تیار ہے اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھنے کے لئے بونی بکچو اور ڈڈینے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ایش اسے کہلتا ہے کہ چلو ابھی جانے کا وقت ہو چکا ہے اور جیسی وہ اپنے بیگ کو اٹھاتی ہے وہ اہاں پہ ایک نئے ٹائپ کے پوکیمون کو دیکھتی ہے یہ دیکھنے کے بعد بونی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن وہ پوکیمون جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ جو پوکیمون ہے وہ بکلولی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ ساری بکلولی کے بعد وہ جو پوکیمون ہے وہ بونی کی کپڑوں میں چلے جاتا ہے اور بونی اسے کہہ رہی ہے نوٹی ہو رہا کیا اوکے ساری بیک ٹو دو پوئنٹ کسی کو بھی اس پوکیمون کے بارے میں نہیں پتا تو ایش اپنا پوکیمون کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے لیکن پوکیمون کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے لیکن پوکیمون کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے لیکن پوکیمون کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے ایک گروہ وائل ان کو چیز بھی کر رہا ہے ہمارے ہیرو جو ہے وہ جھمپ کرتے اور بونی کے ہاتھ سے سکوشی کہی پہ چلا جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو گروہ وائل ہے یہ سویر کا ہے جو کہ ان میں سے ایک ڈوٹریوں کو پکڑنا چاہتا تھا اس کے بعد بونی سب کو کہتی ہے کہ سکوشی اس کے ہاتھ سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکوشی ہمارے ایش اور باقی لوگوں سے دور جا رہا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیم فلیئر کی نظر سکوشی کے اون پر ہے اور وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے ہمارے جو ہیروز ہیں وہ سکوشی کو ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہی پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیم فلیئر نے سکوشی کو گیر لیا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیم فلیئر نے سکوشی کو پکڑ لیا ہے لیکن ان کے اٹیک کی وجہ سے وہاں پہ بہت ہی ایک بڑا بلاسٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی پتا چل چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی کانڈ ہو رہا ہے اور تب ہی ایش اور اس کے دوست بھی وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایش ٹیم فلیئر کے میمبر اس کو سکوشی کو چھوڑنے کے لئے کہتا ہے لیکن ٹیم فلیئر کے میمبر اسے کہتا ہے کہ سکوشی پہلے سے ہمارا ہی ہے ایش وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ بھونی کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے اور تب ہی ایش اپنا دماغ لگاتا ہے اور کہاتا ہے کہ اگر یہ تمہارا پوکمون ہے تو تم نے اس کو اس طریقے سے کیوں رکھا ہے اور ہمیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی بیٹل دیکھنے کو ملتی ہے ٹیم فلیئر ایش سوئر کے بیچ میں اور فائنلی جو ہماری ہیروز ہیں ان نے ٹیم فلیئر کو کسی طریقے سے چاکمہ دے دیا ہے پھر ہمیں ٹیم فلیئر کا ہیڈکوٹر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ٹیم فلیئر کا جو مین سائنٹس ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ تم نے زی کو ایسے جانے کیسے دیا اور وہ جو سائنٹس ہے وہ کہتا ہے کہ تم ابھی زی کو اکیلے فائنڈ نہیں کرو گے یہ دو بھی تمہاری مدد کرے گی اس میں اس کے بعد ہمیں سکوشی کے بارے میں تھوڑی بہتی انفارمیشن ملتی ہے کہ سکوشی کا نام زی ہے جو کی ٹیم فلیئر کی لیبارٹری سے باگ گیا ہے اور جہاں ہمیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملا تھا وہ زی کا فائنل فارم ہے اس کے بعد ہمیں اپنے ہیروز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی بہت زیادہ تھک گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ دیر سے باگ رہے تھے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے تو آج رات وہ یہی پہ کیمپنگ کرے گے اور وہ اپنے سارے پوکموں کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو کھانا دینا سٹارٹ کر دیتی ہے بونی بھی سکوشی کو کھانا کھلا رہی تھی لیکن سکوشی نہیں کھا رہا تھا اس کے بعد سکوشی اچانک سے ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور سن لائٹ کو ایبزوب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہاں پہ ہمارے ہیروز دماغ لگاتے اور کہتے ہیں کہ شاید سے سن لائٹ ہی سکوشی کا کھانا ہے میں کہہ رہا ہوں پوکمون والوں نے جادو سے کوپی کیا ہے اس کے بعد سویر اور ایش خود کے بیجز کو فلیکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھ تیرے بائی کے پاس اتنے بیجز ہے دیکھ تیرے بائی کے پاس اتنے بیجز ہے اس کے بعد سویر ان کو ایک ترمنس کےو کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کچھ اس طرح کی پوکمون ملے گئے جو کہ ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوگئے وہ لوگ بونی کو بھی بتاتا ہے کہ وہ ابھی ترمنس کےو سے جانے والے اور جب سکوشی دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اچھی بہیوہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے ہیروز کو سمجھا جاتا ہے کہ سکوشی بھی شاید اس ترمنس کےو کے بارے میں جانتا ہے اور شاید سکوشی وہی سے آیا ہے پھر ہمیں رات کا سمجھ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکوشی اور واقعی سارے لوگ سوچ چکے اور ٹیم فلیئر ان کو اپروچ کر رہی ہے سکوشی بھاگنے لگتا ہے اتنے میں ہمارے ہیروز جو ہے وہ بھی جھاگ جاتا ہے ہمارے ہیروز بھی سکوشی کے پیچھے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں سکوشی کے ان پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ایش ٹوٹر میں پاگل ہو جاتا ہے کہ تم لوگ نے سکوشی کو چھوا بھی کیسے اور پھر ہمارے ہیروز اور ٹیم فلیئر کے بیش میں ایک یدھ ہوتا ہے ہمارے 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 ہ چاہو سوئر اور میں انہیں سمال لے گئے اس کے بعد ہم کلیم اینڈ بونی اور سرینہ کو دیکھتے ہیں جو اس کی سکوشی کو لے کے کہی پہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرینہ اور بونی ندی میں گر چکے ہیں اور سکوشی ان کے ہاتھ سے پتا نہیں چھوڑ گیا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیم فلیر نے سکوشی کو پھر سے فائنڈ کر لیا اور سکوشی کہہ رہا ہے بس بہت ہو گیا بہت بھاگ لیا آپ نے پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکوشی پتا نہیں پوری دنیا سے کہ ایک ہری لائک کی انرجی لارہا ہے اور ایک نئی فارم لے لیتا ہے اور اس کے بعد سکوشی ان سب لوگوں کیوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ لوگ آئے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ہیروز ابھی سکوشی کو ڈون رہے ہوتے ہیں اور بونی کو سکوشی مل بھی جاتا ہے بونی سکوشی کو گلی لگاتی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ابھی سے اکیلا بلکل نہیں چھوڑنے والی ایش سوئیر کو شکریہ کہتا ہے کہ تم نے ہماری مدد کی اور سوئیر بھی خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ٹیم فلیر کے وہی میمبر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ آگے ان کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس کے بعد فائنلی صبح ہو چکی ہے ایش اور باقی لوگ سوئیر کو گڑبائی کہتے ہیں اور یہی پہ اپیسوڈ ختم ہو چکا ہے ایش اور اس کے دوستوں کی جرنی نہیں یہ تو پہلا ہی اپیسوڈ ہے یہ جرنی آگے بھی کنٹینیو رہے گی اور ایسی ہی کنٹینیو رہے گی اگر تم چاہتے ہو کہ اس ویڈیو کا ہم پارٹ 2 بھی بنایا یعنی پوکیمون ایکس ویزرڈ کا اپیسوڈ 2 بھی ہم ایکسپلین کرے تو اس لوگ کو لائک کرو اور چینل کو سبسکراب کرو اگر تمہیں پوکیمون کی سٹوری جاننی ہے کہ پوکیمون کس نے بنایا کیوں بنایا اور کیسے بنایا تو لیف والی ویڈیو دیکھو وہی پہ اگر تم لوگ کو پوکیمون کی موئیز ہندی ڈاب میں چاہیے تو رائٹ والی ویڈیو دیکھو میں ملوگا تم لوگوں سے انہی کسی دو ویڈیوز میں تب تک لے بائی